اور نو منتخب وزیراعظم کی حل برداری چار مارچ کو ایوان صدر میں ہوگی تقریب کی تیاریاں شروع کر دی گئیں چوبیس میں منتخب وزیراعظم کی حل برداری تقریب پیر کو سپہر تین بجے ہوگی مہمانوں کی فیرستیں تیار دعوتنا میں جاری ہونا شروع ہو گئے نگران کابینہ کے بازرکان، آلہ اسکری اور سبل حکام، غیر ملکی سفرہ بھی حل برداری میں شرکت کریں گے ایوان صدر کے نئے مکین کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا پیپلز پارٹی کے عاصف علی زرداری سے مقابلے کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل نے محمود اچکزئی کی بطور صدار کی امیدوار حمایت کر دی خواجہ عاصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنا برینڈ بدل لیا ہے جیالوں نے بھی تنس کے تیر برسائے صدر مملکت کا عہدہ کون سنبھالے کا بڑی جماعتوں نے پتے شو کر دیئے اہم ترین آئینی ذمہ داری کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت اتحادیوں نے عاصف علی زرداری کو نامزد کیا ہے ان کے کاغذات نامزد کی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے جمع بھی کرا دیئے پی ٹی آئی نے ایک بار پھر یوٹل لیتے ہوئے ماضی کے حریف محمود اچکزئی کو اتحادی بنا کر میدان میں اتار دیا پی ٹی آئی کے فیصلے پر خواجہ عاصف نے تنس کے نشتر چلا دیئے پی پلز پارٹی کے خوشی شاہ نے بھی پی ٹی آئی کو ماضی یاد دلا دیا سیاسی حریفوں کی تنقید پر پی جی آئی والے صفائیاں پیش کرتے رہے پولیٹیکل میں ایک دوسری کی اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے لیکن میمود خانہ چاہتا ہے سب جائے بڑی سینئر پولیٹیشن ہے اس نے جمہوریت کے لیے بڑے اقدامات کیا اور بڑی ارکی کاوش ہیں صدارتی امیدواروں کی حتمی فیرس پانچ مارچ کو آویزہ کی جائے گی انتخاب کے لیے ووٹنگ نو مارچ کو ہوگی